کیا بسم اللہ نماز کے اندر یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ صورت الفاتح سے پہلے پڑھنی ہے یہ بھی پتا چل گیا کہ ہر صورت کے شروع میں پڑھنی ہے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ جب ایک صورت ختم کریں گے تو دوسری صورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے سوائے صورت انفال اور صورت توبہ کے جب صحابی نے پوچھا سیدنا عثمان سے کہ آپ نے بسم اللہ کیوں نے لکھی کہ اللہ کی صورت نے لکھوائی نہیں تھی تو یہ بسم اللہ ہمیں بلند آواز سے پڑھنی چاہیے یا ہمیں آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے کچھ علماء کا موقف یہ ہے اس بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام شافعی دو سو چار ہجرے کو فوت ہوئے ہیں اس سے سعیب بن جبیر ہے یہ نائنٹی فائم کو فوت ہوئے ہیں افا ابن ابی ربا ہے جو ایک سو چودہ ہجرے کو فوت ہوئے ہیں اس طرح مجاہد ابن جبر ہے جو ایک سو دو ہجرے کو فوت ہوئے ہیں اور تاؤس بن کیسان ہیں جو ایک سو چھے ہجرے کو فوت ہوئے ہیں اور امام زہری رحمہ اللہ جو ایک سو چوبیس ہجرے کو فوت ہوئے ہیں اور عمر بن دینار جو ایک سو چھبیس ہجرے کو فوت ہوئے ہیں اور ابن جرائی وہ فرماتے ہیں جو ایک سو پچاس ہجرے کو فوت ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مَا كُنَّا نَعْلَم بِن قِضَاءِ السُّورَةِ إِلَّا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کسی صورت کے ختم ہونے کا علم ہی ہمیں اس وقت ہوتا جب ہم بسم اللہ سنتے ہیں اس سنو نبی دعوت کی روایت ہے سیون ڈبل ایٹ دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ نہیں آپ نماز کے اندر بسم اللہ آئستہ پڑھیں گے آپ دیسے قرآن پڑھتے ہیں اگر قرآن بلند پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند بسم اللہ پڑھ لیجئے قرآن آئستہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی آپ آئستہ پڑھ لیجئے یہ صفیان صوری رحمہ اللہ ان کا قول ہے ربطاللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ان کا قول ہے جو دس لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے ایک سو اکیاسی میں فوت ہوئے اور صفیان صوری جو ایک سو اکسٹھ میں فوت ہوئے ربطرحمن ابن ابی لیلہ جو چھاسی حجری میں فوت ہوئے اور امام احمد بن حمبر جو دو سو اکتالیس حجری میں فوت ہوئے اور امام بخاری کے استاد نے اسحاق پر راہ ہوئے یہ دو سو آرتی سجری کو فاتو ہے ابو عبید قاسی بن سلام ہے دو سو چوبی سجری کو فاتو ہے ان کے سامنے سنن نسائی کی روایت ہے صلیتو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منہم یجھر ببسم اللہ الرحمن الرحیم صحابی کہتے ہیں سیدنا انس میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی میں نے ابو بکر و عمر کے پیچھے نماز پڑھی میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھی لیکن کسی کو میں نے نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہوں پہلی روایت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا چلتا تھا کہ صورت نہیں آئی ہے وہاں اس بات کا تذکہ نہیں ہے کہ نماز ہے کہ خارج نماز تو ہمیں بسم اللہ پڑھنی ضرور چاہیے لیکن نماز میں آئیستہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے